موسیقی فلپائنی بکارن رات و رات انٹرنیٹ کی مشہور شخصیت بن گئی فلپائن کی سڑکوں پر بھی ایک مانگنے والی خوبرو لڑکی کی وائرن ہونے والی ایک تصویر نے اس کی زنگی بدل ڈالی اب یہ لڑکی ایک مشہور مادل اور انٹرنیٹ کی اہم شخصیت بن چکی ہے فلپائن سے تعلق رکھنے والی معاشی حالات سے دوچار ریٹا گویلہ نامی لڑکی دوہزار سولہ سے فلپائنی شہر لکبان میں تیرہ سال کی عمر میں سڑکوں پر بھی ایک مانگا کرتی تھی اس کے والد بھی کورا چننے کا کامکار رہے تھے اور گھر کے کسی فرد نے سکول کی شکل تک نہیں دیکھی تھی یہاں تک کہ کھانے کو بھی کچھ نہ تھا اور اس کے لیے ریٹا کو باہر نکلنا پڑتا تھا اور گزر بسر کرنے کے لیے بھیک مانگتی رہتی چار سال قبل مئی دوہزار سولہ میں فلپائنی فوٹوگرافر ٹو فرکوینٹو کی نظر اس پر پڑی جو خوبرو ریٹا کے حسن سے متاثر ہوا اور اس کی ایک فوٹو لے کر اس نے انٹرنیٹ پر پوسٹ کر دی ریٹا کی فوٹو انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئی جس کے بعد فلپائن میں ریٹا کی دوم ہو گئی اور کئی فلپائنی مادلوں نے اسے سراہا ریٹا کا تعلق ایک برادری سے ہے جسے باجاؤ کہا جاتا ہے اور اسی مناسبت سے وہ باجاؤ گرل کے نام سے رات و رات مشہور ہو گئی اور اربت سے نکل آئی اس کے بعد ذرائع بلاگ نے ریٹا سے انٹرویو کیا اور ٹی وی شو میں بلایا ریٹا نے بگ برادر میں سب سے کام عمر شریک کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کیا اس کے بعد وہ دنیا کے مہنگے ترین برانچ کی مادل بنی یہاں تاکہ وہ لاکھوں کروڑوں کی عامدنی حاصل کرنے لگیں دو ازار اٹھارہ میں ریٹا نے نیا گارل ایڈیا جسے اس کے امریکی مدار نے بنوایا تھا اگرچہ اب وہ اتنی مشہور نہیں لیکن اب بھی ان کے مداہوں کی تعداد موجود ہیں انسٹاگرام پر ایک لاکھ سے زائد اور فیس بک پر ہزاروں ریٹا کے چاہنے والے لوگ موجود ہیں جن کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ریٹا اس وقتی شہریت سے گربت کے چنگل سے ضرور ازاد ہو چکی ہیں ایک تصویر وائرل ہونے کے بعد ریٹا کے معاشی حالات بہتر ہو چکے ہیں موسیقی موسیقی